بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاس ملک آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں آج آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کرنی تھی کچھ ڈسکشن کرنی تھی ہم نے ہماری ایک ویڈیو بیچ میں ایک پوائنٹ پہ ہم نے کٹ کی تھی کہ ہم انسٹالمنٹ پلان جو بھی ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے تو پھر اس کے بعد کیونکہ میں سوسائیٹی کے وزٹ پہ آپ کو لے گیا تھا سوسائیٹی کی طرف لے گیا تھا سوسائیٹی دکھائی تھی کیونکہ کافی لوگوں کی جو ہیں وہ کالز آ رہی تھی میسجز آ رہے تھے ہمارے نمبر پہ کے آپ سوسائیٹی پہلے وزٹ کریں ابھی یہ جو ویڈیو ہے اس کا مقصد ہے آپ کو جہاں پہ گیم چینجنگ میں نے روکا تھا اپنی لاسٹ ویڈیو میں میں نے ایک پوائنٹ کہا تھا کہ انسٹالمنٹ پلان جو ہے وہ گیم چینجنگ پلان ہوتا ہے تو آج ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کریں گے سب سے پہلے تو آپ کو یہ چیز سمجھنی ہے کہ جب آپ کو کوئی بندہ چاہے وہ پروپٹی ڈیلر ہے چاہے وہ ایڈوائزر ہے چاہے جو کوئی بھی ہے جب آپ کو کیپچر کرتا ہے تو آپ کو کیپچر وہ کرتا ہے انسٹالمنٹ پلان پہ انسٹالمنٹ آپ کو کیسے بتائی جاتی ہیں کہ جیسے آج کل سوسائیٹیز چل رہی ہیں بڑی مشہور سوسائیٹیز ہیں وہاں پہ ہوتا کہ کچھ پہلے انیشیل پندرہ پرسنٹ یا بیس پرسنٹ انیشیل بکنگ ہوتی ہے پھر کچھ پانچ ایک پرسنٹ کنفرمیشن ہو جاتی ہے دین فرس انسٹالمنٹ سیکنڈ انسٹالمنٹ کچھ وہ ساتھ لے لیتے ہیں کچھ آپ کو دو مہینے کا ٹائم دیتے ہیں پھر وہ دو سال کی ڈائی سال کا انسٹالمنٹ پلان ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو پلوٹ یا لینڈ یا وٹ ایور جو بھی آپ نے ویلا یا کوئی شاپ یا آفیس بک کرائے تو وہ آپ کو ملتا ہے یہاں پہ جو سب سے مین امپونٹڈ چیز ہے جو آپ نے بڑے دھیان کرنا ہے کہ جب آپ کو کوئی انسٹالمنٹ پلان پہ فسار ہے یہ غور سے سنیے گا میں نے ورڈ یوز کیا فسار ہے یہ ورڈ اس لیے یوز کیا کہ انسٹالمنٹ پلان پہ ہم فستے ہیں تو اس سے دو چیزیں کنفرم کرنی ہیں دیکھیں جی آپ کو کوئی انسٹالمنٹ پلان دے رہے تو وہ آپ کو فری میں تو دے نہیں رہا آپ کلکولیٹ کریں ڈائی سال کے بعد آپ کی قسطے پوری ہو رہی ہیں تو آپ کو وہ چیز اگر بیس پچیس لاکھ کی ہے تو وہ پانچ لاکھ چار لاکھ مہنگی پڑے گی سستی نہیں پڑے گی یہ ذہن میں رکھیے گا وقتی طور پہ کیا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ یار ایک لاکھ چالیس ازار انیشیل اس کی بکنگ ہے and then اس کا جو فردر ہم دیکھیں گے جی پانچ پرسند یا دس پرسند ہم نے اس کی بیسک کنفرمیشن فیز دی تو وہ دو لاکھ تین لاکھ روپے ہم نے جمع کرانا ہے اس کے بعد ہم اپنی انسٹالمنٹ سٹارٹ کریں گے اب یہاں پہ یہ جو دو تین لاکھ روپے آپ نے انیشیل دیا یہ ہر بندہ ازلی دے سکتا ہے لیکن کوئی فکس لانڈ ہے جن کے پاس میں یہ ورڈ دوبارہ یوز کر رہا ہوں ان نو سی ہے جن کی کلیر لانڈ ہے یا سی کچھ 해 کہ سیکٹر ہیں جو کیort سیکٹر ہیں اور وہ تھوڑے سے مہنگے ہوں گے انسٹالمنٹ پلان کو اپنے لے کے کیسے چلنا ہے کوئی بھی سوسائیٹی ہے اگر اس میں کوئی سالڈ پروڈجیکٹ ہے کوئی ہائی کا پروڈجیکٹ ہے اس میں آپ انسٹالمنٹ پلان لین جس کے پاس ایک اس کو اٹھا لیں وہاں پہ آپ انسٹالمنٹ پلان رہا اٹھائیں اس پہ کام کریں لیکن اگر کوئی نیو سوسائیٹی ہے انشاءاللہ ہم ان سوسائیٹیوں کی طرف ہی وزٹ کریں گے ان کی بھی پروفائل آپ کے سامنے لائیں گے وہاں پہ انسٹالمنٹ پلان کیسے ہے پانچ مرلے کا ریزیڈنشل پلات ہے سات مرلے کا ہے دس مرلے کا ہے بارہ مرلے کا ہے کنال کا ہے یا کمرشل پلات ہے چار مرلے آٹھ مرلے بارہ مرلے کنال تو اس میں آپ نے اگر وہ چیز انسٹالمنٹ پلان پہ اٹھانی ہے تو وہاں پہ پھر دو چیزیں آتی ہیں کوئی بھی نئی سوسائیٹی ہوگی ان کے پاس نو سی نہیں ہوگی لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے پاس لینڈ بھی ہے کے نہیں نو سی ایوری بڑی نوز اٹھول ٹائم وہ تھوڑا سا ٹائم لے گی لیکن کیا ان کے پاس لینڈ اگزسٹ کر رہی ہے یہ تو نہیں ہے ہوا میں آپ کو چار گیڑ لگا دیے تھوڑے سے پودے لگا دیے اور آپ کو دکھا دیا جائے جی کہ یہ بہت بڑی لینڈ ہے جی آگے ان کے پاس ککھ بھی نہ ہو تو کم از کم جس سے پلان لینے لگیں انسٹالمنٹ پلان لینے لگیں اس سے یہ بات کنفرم کریں کہ بھائی ہمیں یہ فائل ہوا میں نہ دے فائل والا کام آپ نے نہیں کرنا میں آپ کو ویری کلیرلی بتا رہا ہوں جس جگہ پہ فائل والا کام ہے اسے کہیں بابو سانو چونہ لانے تو چھوڑ اسی کذرے اور جائیے وہ ہنڈر پرسنٹ آپ کو چونہ لگا رہے ہیں ایسو کی میں اب آپ کو کیا کہوں ایسو کو جو ہے نا منڈ کے رکھیں جو فائل کی بات کرے اس کو کہیں یہ خدا کا واسطہ ہے ہمیں چونہ لانا لگا ہماری ساری زندگی کی کمائی ہے اور جٹکی زبان اچھ کہنے نیوے تکانی سجی تمارنی کھبی والا کام نہ کریں فائلوں کے چکروں میں بالکل نہ پڑیں یہ میں آپ کو آج میرے سے اس ٹام پر لکھوار لیں میں اس بندے کو انعام دوں گا جو مجھے کہہ جی میں نے فائل لیا اور فائل پر میں نے آج اپنا چار سال یا تین سال کی انسٹالمنٹ کے بعد اپنی لینڈ کلیئر کرا لی ہے ناممکن ہے میرے ساتھ ہوا ہے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں سو فائل والے چکر میں انسٹالمنٹ پلان میں جائیں مت پڑیں انسٹالمنٹ پلان ضرور یوز کریں جو ویلیڈ سٹیٹس ہیں جو ویلیڈ پروجیکٹس ہیں ان پر پیسہ لگائیں I will let you know میری ایڈوائز کی طور پر کون کون سے ویلیڈ پروجیکٹس میں پروجیکٹ چڑھ رہے ہیں لیکن فائل کے چکر میں مت پڑیے گا تو آج کی ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ جو جو گیم چینجنگ انسٹالمنٹ پلان ہوتا ہے اس میں آپ نے کیپچر ضرور ہونا ہے پر فائل کے چکر میں نہیں پڑھنا اور یہ میری آپ سب سے گزارش ہے برادرانہ گزارش ہے کہ آپ بڑی مشکل سے پیسہ کماتے ہیں آسانی سے نہیں کماتے درختوں سے نہیں توڑتے آپ کا ایک ایک روپےہ بڑا قیمتی ہے پتہ نہیں کس حال میں آپ نے کمائے اس کو فائلوں کے چکر میں ضائع نہ کریں یہ جو آپ کو ڈیلر سوانے باغ دکھاتے ہیں کہ آج کی فائل پچاس ہزار کی ہے یا لاک کی ہے یا ڈیڑھ لاک کی ہے کل یہ آپ کو پائیں لاک دے جائے گی یہ سب ہوائی باتیں ہیں ایسی بات میں کبھی مات آئیے گا اور ایسی بات مات سنیے گا اور اللہ ہم سب کا حمی و ناصر ہو میں امید کرتا ہوں میری اس چیز سے آپ لوگوں کے مائنڈ کلیر ہوں گے کئی لوگوں کو یہ بات بڑی بری لگے گی چوبے گی جو فرادییں ہوں گے جو دغباز ہوں گے جو منجن بیچ رہے ہوں گے ان کو میری یہ باتیں بڑی بری لگیں گی لیکن میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا کبھی کسی سے ڈروں گا نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں رسک میرے اللہ نے دینا ہے ان لوگوں نے نہیں دینا تو میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ کائنڈلی کائنڈلی سوچ سمجھ کے انویسٹ کریں اچھی جگہ پہ انویسٹ کریں تاکہ کل آپ کے یا آپ کے بچوں کا کچھ بند سکے آپ کی دعاوں کا طلبگار انشاءاللہ مزید ہماری ڈسکشن چلے گی سوسائیٹیز کے بارے میں دعاوں میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ اللہ حافظ موسیقی